اس موڈیول میں پارٹ ٹو ہے فیڈ بیک کنٹرول آف ہارمون سیکریشن کا اس سے پہلے ہم پارٹ ون میں فیڈ بیک کے بارے میں بتا چکے اور یہ ایک نیکسٹ ایک اور اگزامپل ہے جو اس موڈیول میں ہم ذکر کریں گے ویسے تو جو ہارمون کی پراپرٹیز ہارمون کے کریکٹریسٹکس وہ بھی ہم ڈسکس کر چکے لیکن اس کا عیادہ یوں ہے کہ جو ہارمون سائم ہیں بڈیول کی پڑچسٹ بھیٹھ نہیں کی پڑچی پڑچسٹ کے بعد اور یہ مطلیقہ اس مطلیقہ اس مطلیقہ تارگیٹ ہے وہ اس مطلیقہ تارگیٹ ہے اس مطلیقہ اس مطلیقہ تارگیٹ ہے اس سلسلے میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ہم اب اس میں ڈیٹیل میں اس شوگر کنٹرول انسلین اور گلوکاگون کے حوالے سے اس کو ہم مزید سٹڈی کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مقصد کیا ہے کہ جو ایک مینٹیننس رہے یا ہومیو سٹیس مینٹین رہے یہ مقصد ہے کیونکہ اگر ایک ہارمون پروڈیوز ہوتا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے ایفیکٹ سے وہ جو ٹارگیٹ سیلس ہیں وہ پروڈیوزنگ مور ہارمونز اور وہ ہارمونز زیادہ سے ریلیز ہوتے جائیں گے اور اس کا پھر فیزیلاجک ایکٹیویٹیز پہ بہت نیگیٹیوی اثر آئے گا تو لہٰذا یہ ہارمون کبھی بند ہو جاتے ہیں بننا کبھی سکریٹ ہونا کم ہو جاتے ہیں کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئے ہرمونز کتے ہیں ، ظاہر جاتے ہیں دوسری کچھ میٹیوییے ہر چوڑنگ میں آپ گنٹ میکنوں کے سر بیاتے ہیں تو یہ تمام فیزیلاجکل خطر بھی ، جو ہمارے جوے باڈی میں اور باکی انیمالی میں آتے ہیں یہ تمہارے کنٹرل کے کنٹرل کے ہرمونے اب مرکل ایک س Итак جو ہم اگزامپل ہیں کہ ہم اس دستی اللھے وہ بلڈ شوگر کی تضیم ہے اور یہ ہم نے دیکھنا ہے کہہ پیدا میں بلڈ شوگر بھر جائے تو اس کا باری افیکٹ اگر کم ہو جائے تو وہ بھی بیڈ ایفیکٹ ہے اس میں تو یہاں تاک کہ آدمی انکانشیس ہو جاتا ہے کیونکہ شوگر جو ہے اگر شوگر کی بلڈ کی اندر مینٹیننس نہیں رہے گی ایک لیول نہیں رہے گا تو ہم سیلز جو ہیں وہ انرڈی حاصل نہیں کر سکتے اور یہ اوورال ہمارے باڈی کی ایکٹیویٹیز پر بہتی نیگٹیو ایفیکٹ آتا ہے تو بین بلڈ گلوکوز کنسیٹریز ہائی تو انسولین is produced اور بین بلڈ شوگر is low ایک ہرمون گلوکا گون is produced اور یہ ہم اگلی ڈائیگرام میں اس چیز کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں now in response to insulین cells take up glucose thereby returning blood glucose کنسیٹریشن back to normal تو یہی مقصد ہے انسولین کا کہ وہ بلڈ شوگر لیول کو maintain رکھنا انسولین ریلیز is then inhibited until blood glucose لیول rise again تو یہ اسی کا ہی حصہ ہے now in the next this diagram جو کہ ہم اس کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں let's say کہ blood sugar there's a high blood sugar there's a high blood sugar blood sugar کا لیول ایک خاص لیول سے اوپر ہو گیا ہے تو ایسے میں obviously this blood sugar or the sugar that is that is present in the blood اور blood جہاں جائے گا وہاں پہ وہ تمام body کی تمام cells میں تمام tissues میں تمام organs میں circulate کر رہا ہے تو انسولین is the is the organ جو کہ پھر جو اس blood sugar لیول سے stimulate ہوتی ہے تو it promotes انسولین increase کیونکہ اس پینکریاس کے اندر there are specialized cells which are called the beta cells تو وہ beta cells جو ہیں they will producing the insulin اب انسولین کا وہ انسولین پروڈیوس ہو گئی now this stimulates glucose اس کے دو کام ہیں ایک تو یہ ہے کہ glucose cells it will take up the glucose in the prens of insulin وہاں پہ پھر metabolism ہوتی ہے اور sugar اور energy جنریٹ ہوتی ہے اب دوسرا کام یہ جیسے کہ ہم اس ڈائیگرام میں دیکھا کہ it stimulates glucose from the blood so it moves into the tissue cells cells کے اندر metabolism ہوگی جس کی ویسے energy produce ہوگی اور جس کی ویسے دوسری بات کہ insulin کے موجودگی میں وہ increase blood sugar تھا وہ decrease ہوگیا اور اس کے ساتھ ایک تو یہ روٹ ہے دوسرا روٹ یہ ہے کہ insulin کی موجودگی میں stimulates glycogen formation liver میں یہ process جو ہے glucose سے glycogen کا بننا اور liver کے اندر ہوتا ہے تو یہ insulin کی موجودگی میں یہ جو glycogen formation ہے یہ ہوگی یعنی glucose will be converted into glycogen اور جس کی ویسے blood sugar level low ہو جائے گا تو جیسے blood sugar concentration بڑھے گی تو کیا ہوتا ہے کہ insulin production شروع شروع جاتی ہے blood میں اور وہ اس کی موجودگی میں پھر cells جو ہیں وہ sugar کو uptick کرتے ہیں اور metabolism ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ liver میں اگر sugar زیادہ ہے اگر sugar کی concentration blood میں زیادہ ہو گئی ہے تو وہ glycogen میں convert ہو جاتا ہے جس کی بیئے سے blood sugar level low ہو گئی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جب blood sugar level low ہو گئی so there is decrease یہ جو green کو ہم نے دیکھنا ہے تو now there is blood sugar level یہ تو rise ہو گئی now these lower blood sugar level yes so this is when the blood sugar level is low what happens is it promotes glycogen production یہ بھی پینکریاس کے اندر ہی cells ہیں تو یہ وہ glycogen پروڈیوز کرنے شوکر دیتے ہیں اب اس glycogen کی موجودگی میں what happens is glycogen will be converted into glucose اور glucose level rise ہو جائے تو اس طرح یہ اس میں انسولین کا اور glycogen کا بہت رول ہے to maintain the blood sugar level in the blood so this is in fact this is negative feedback اور یہ best example to understand the feedback control of hormone secretion تو اس کے اندر پینکریاس 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 پینکری اور اس کے اندر جو ہم نے دیکھا کہ what happens this is all to control the blood sugar level so this is all about the maintenance the homeostasis of sugar in the blood